مینی رٹھی گائے کی لائی ملکنگ ویڈیو ہے تو کل اس گائے کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی تو آپ سبھی بھائیوں کا بہت اچھا اس ویڈیو میں پیار ملا اور بہت سے بھائیوں کے اچھا تھی بھی اس کی لائی ملکنگ ویڈیو دکھائی جائے اس کا سباو دکھایا جائے تو کئی بھائیوں کے تو کول بھی آئے بھی ہمیں اس گائے کی ایک بار لائی ملکنگ ویڈیو جرور سے دکھائیں تو ہم نے ویڈیو پورا شوٹ کیا ہے اور آپ سبھی بھائیوں کے سامنے اس ویڈیو کو لائے ہیں تو آپ سبھی بھائی ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھیں اور ہر بھائی ویڈیو کو انجوئی کریں شیئر کریں اور ایک دیسی گوونس کتنا دو دے سکتا ہے یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پائیں گے ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھیں اب یہ گائے لگ بگ آٹھ سے دس دن کی بھی آئی ہے تو میں گائے کی ڈیٹیل آگے ویڈیو میں بتاؤں گا سبھی بھائیوں کو رام رام سبھی بھائیوں کو ویلکم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ سسریہ کال تو جو بھی بھائی آج چینل پہ پہلی بار ہے وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے چینل کو سسکرائب جرور سے کر لیں اور پاس میں دیئے گے گھنٹی کے نشان کو جرور سے دبالیں جس سے کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے اور آپ انجھوئے کر سکیں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہ گائے جو سیل کے لیے ایویلبل ہے جی ستگرو ڈیری فارم میں گاؤں کیسری سنگھپور ہے ڈشٹک سری گنگا نگر ہے اور سٹیڑ راجستان ہے تو پوری فل ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو سبھی بھائی دیان سے دیکھیں اور اس گائے کے جو ملک کیپیسٹین ہے جی وہ بیس لیٹر کی ہے آپ خالی بالٹی دیکھ سکتے چاروں تھڑوں کے داگ دیکھ سکتے بہت تشاند ہے بہت تشاند ہے بہت تشاند ہے موٹھیا تھانے آپ دیکھ سکتے چاروں تھڑوں کے بناوٹ پوری موٹھیا ہے بہت تشاند ہے کئی بار گائے کو اکیلہ باندھ لیتے ہیں ملکن کی لئے اس میں تھوڑا گائے ادھر ادھر بھی ہوتی ہے بہت تشاندار سے تو اس کی ملکن لائی ملکن ویڈیو کمپلیٹلی دیکھیں تو یہ گائے گائے پہ کسی بھی پرکار کی کروز بریڈنگ نہیں ہے گائے کے پیچھے بچہ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل گائے کی طرح ہے بڑے سائز کا ہمپ ہے گڑکمبر نیچے نبی کا پیڈنٹ کلر کومینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندر ہے تو ہم ہر ویڈیو میں کہتے بھی ہیں بھی آپ کہیں سے بھی گائے کھرے دیں ایک سمیں یا دو سمیں تین سمیں کی ملکنگ چیک کر کے کھرے دیں جس سے کہ آپ کو یہ پتہ لگ سکے بھی گائے میں ایک چل دودھ ہے کتنا کتنا یہ دودھ دے رہی ہے ایک ملک کیپیسٹی ہوتا ہے انماظنیت دودھ بھی یہ کتنا دودھ دے سکتی ہیں اور کتنا دودھ دے رہی ہے یہ آپ گائے کے پاس آ کر ایک سمیں یا دو سمیں کی ملکنگ چیک کر سکتے ہیں تو اس کی ملک کیپیسٹی گائے کی بیس لٹر کی ہے جی اور اب گائے میں لگ بگ سترہ سے اٹھارہ لٹر دودھ اورڈی تیار ہے پیچھے بہت اچھا میل کاف ہے اور ایک ویسیس آفر بھی ہے اگر کوئی بھی باعث گائے کو پرچیز کرتے ہیں تو کئی بھائیوں کی اچھا رہتی بھی گائے کے پیچھے بچڑا ہے اس گائے کو ہم کہاں لے کے جائیں گے تو ان کے لئے ایک ویسیس آفر ہے بھی اس بچڑے کو دوبارہ سے پرچیز کرنے کی چھک بھی ہے بھی کیونکہ ایسے بچڑے اچھی گائے آنے والے پوشے میں دے سکتے ہیں اچھے نندی ہونا بہت جروری ہے اگر اچھے نندی ہوں گے تو ہی اچھی گائے آنے والے پوشے میں ملے گی اگر نندی ہی نہیں ہوں گے تو گائے بھی کہاں سے آئے گی تو اچھے نندی ایسی گائے کے نندی ہوں گی بہت آفشکت ہے ہر جگہ پہ جس سے کہ اچھے بریڈنگ ہو اچھے بچے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ملکنگ ویڈیو چل رہی ہے تو ستگرو ڈیری فارم میں اس کے علاوہ سائیوال نسل میں گائے تھارپرکر نسل کی گائے اور رٹھی نسل میں بھی گائے مکس بریڈ میں یہ سبھی سیل کے لئے ایویلبل کروائی جاتی ہے تو کوئی بھی بھائی ان گائیوں میں سے کوئی بھی گائے پرچیج کر سکتے ہیں ہر بریڈ کی گائے سیل کے لئے ایویلبل کروائی جاتی ہے نیچے جو کونٹیکٹ نمبر ہے آگے ویڈیو میں دیے جائیں گے ان پہ آپ سمپرک کر سکتے ہیں اور ادھیک جانکر ہی لے سکتے ہیں ستگرو ڈیری فارم میں آکے ویزٹ کر گائے کھری سکتے ہیں تو نیچے پورا ایڈرس مینشن کیا گیا ہے بہت ہی اچھی گائیوں کا کلیکشن رہتا ہے اور اگر پرائیز کی بات کریں تو اگر بالٹی بھر چکی ہے دودھ کی ایک تھوڑے فنگس بھی ہیں کوئی نہیں ہے تھوڑا تھنڈا کر کے آپ کو ناپ کے بھی دکھائے جائے گا بھی کتنا دودھ ہوگا تو اگر پرائیز کی بات کریں تو اگر اچھی گائی آپ اٹھارہ بیس لٹر کی لیتے ہو تو اس میں پرائیز بھی تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دس لٹر بارہ لٹر پرڈے کی ملک پہ سٹے کی گائی لیتے ہو رکھ دو ہی بہت ہی شاندار سی ہے خالی بالٹی دوسری آپ دیکھ چکے گائے کا آپ سباب اس ویڈیو میں دیکھ سکتے کئی بھائیوں کے کومنٹ بھی تھی بھی گائے چنچل ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں گائے ایک ہی جگہ رکھ کر جہاں رکھی ہے دودھ دے رہی ہے کسی بھی پرکار کا چنچل سباب نہیں ہے تو آپ کو یہ دودھ ملکنگ ہونے کے بعد ناپ کر بھی دکھائے جائے گا سب ہی بھائی ویڈیو مین تک بنے رہے ہیں اور جن بھائیوں کے دماغ میں یہ تھا بھی یہ گائے اتنا دودھ نہیں دے سکتی تو وہ بھائی گائے اگر نہ بھی کھری دے لیکن اس گائے کی دو یا تین سمیں کہ ہم ملکنگ آگے چیک کر سکتے یہ گائے اریجنل بیس لٹر ملک کیپیسٹی کی گائے ہیں کیونکہ اگر یہاں 18 سے 17 لٹر دے رہی ہے اور اگر آپ جا کے کیری نہیں کرتے ہیں گائے کا رکھ رکھاؤ صحیح سے نہیں کرتے ہیں تو ان کی ملک کیپیسٹی ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو ٹرانسپورٹ کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کا رکھ رکھاؤ پورا اچھی طریقے سے کرنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے جی تو راتھی نسل کی گائے راجستان کی مہرانی اس کو کہا جا سکتے ہیں کیونکہ گنگا نگر ڈشٹک کے اندر بکہ نیر کے اندر راتھی گائے بہت پائی جاتی ہیں لیکن ہائی ملک کیپیسٹی بہت ہی کم ملتی ہیں جی جہادہ تر دیشری گوون آٹھ سے بارہ لٹر پرڈے کا ملتا ہے پندرہ لٹر کی گائے اس کے بعد کم ملتی ہیں لیکن جو بیس لٹر کی گائے ہیں پرڈے بیس لٹر اٹھارہ لٹر کی ملک کیپیسٹی کی گائے ہیں وہ تو بہت ہی کم ملتی ہیں تھوڑا بچڑے کو کم چھوڑ دے بھائی بچڑا آگے بھی لوج مسم کر رہا ہے کافی دو چھوڑ دیتے ہو بچڑے کو اس کی وجہ سے یہ ڈائریہ ان کو ہو جاتا ہے جی دودھ ایک لٹر کے لگ بگ چھوڑ دینا بہت ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لٹر تو نکال بچے کو کتنا دودھ چھوڑ دیئے ہوگا بچے کو دودھ ایک لٹر کے لگ بگ بہت ہے صبح بھی کافی پھلائے گیا تو مینیمنٹ دو چھوڑنا چاہیے تو یہ ملکنگ ہو چکی ہے جی اس دودھ کو تھوڑا تھنڈا کر کے ناپ دیا جاتا ہے کیونکہ بڑے بڑی بالٹی میں لگ بگ نو سے دس لٹر دودھ آتا ہے لیکن فنگس ہونے کے کارن جاگ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ دودھ اب بلکل پلٹ لو اس کو اس کو اس میں ڈال لو پلٹ کے ناپ کے دکھائیں سبی کو تو آپ دیکھ سکتے جی بلکل تھنڈا دودھ اب اسی بالٹی میں نو لٹر کے لگ بگ دس لٹر دودھ آتا ہے لیکن فنگس ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لٹر ہو چکا جی دو کاؤنٹنگ کرتے رہی ہے جی تین دیان سے دیکھئے بھی چار فائیو سیکس سیون تھوڑا چک کے دودھ ڈال دائیں اب دیکھ سکتے ہیں اسی بالٹی میں نے بتایا تھا نو سے دس لٹر کی بالٹی ہے وہ یہ تو ایٹ لٹر ہو چکا ہی اور یہ نائن لٹر دودھ اور اس سے پلس بھی ہے اور اس میں تو اور کچھ نہیں ہے نو لٹر دودھ ناپ دیا گیا ہے بچے کو چھوڑ دیا گیا ہے اس گائے کی ملک کیپیسٹی بیس لٹر کی ہے دنے واجی